بلوچ کومپرس رہنوان سردار اتاولا مینگل کو بلوچستان کے ظلہ خزار میں ان کے ابائی علاقے وٹ میں ایک ویران مقام پر دفنائے گیا ہے جس پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے اس حیرانی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ان کی جائے تتفین آبادی سے اچھی خاصی دور تھی بلکہ وہاں بننے والی یہ پہلی قبر تھی چنانچہ تتفین کے موقع پر یہ سوال سیاسی رہنوان اور قارکوران کو بھی پریشان کرتا رہا تاہم جب لوگ تتفین کے بعد فاتحہ پڑھنے قبر پر گئے تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور اتاولا مینگل کے صاحبزادے اکتر مینگل نے یہ معممہ حل کر دیا بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ووڈ شہر میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سردار اتاولا مینگل کے جرست خاکی کو شہر کے کسی بڑے قبرستان نہیں لے جائے گیا پہلے پتا چلا کہ ان کی تتفین شہر قبرستان میں ہوگی لیکن جب صاحبی وہاں پہنچے تو دور دور تک کسی قبر کے اثار نہیں تھے جس کے بعد لوگوں کے تجسس میں اضافہ ہو گیا ان کی ایک ویران علاقے میں تتفین کے بعد فاتحہ سے کب جب بزرگ سیاسی رہنوان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ عبدالرحیم زیارتوال اور سینیٹر کامران مرتضا سمیت متعدد رہنوان اکتر مینگل کے پاس وجہ پوچھنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد نے اسی علاقے میں تتفین کی وسیعت کی تھی ان کے مطابق سردار عطاولہ مینگل اپنی زندگی میں اسی علاقے کا اکثر دورہ کیا کرتے تھے انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کے افراد کو بلکہ قبیلے کے امائیدین کو بھی یہ وسیعت کی تھی کہ ان کی تتفین اس مقام پر کی جائے اس قبر کے پاس کوئی آبادی نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر صرف ایک گھر ہے جو سردار عطاولہ مینگل کے جلوتنی اختیار کرنے والے بڑے بیٹے میر جاوید مینگل کا ہے سردار عطاولہ مینگل نے بتایا کہ ہم لوگوں کا آبائی قبرستان وڈ شہر کے اقب میں ہے لیکن والد صاحب نے وہاں کی بجائے لوہی میں تتفین کی وسیعت کرائے جو کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر وڈ شہر کے مشرق میں واقع ہے عطاولہ مینگل نے بتایا کہ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نصیر خان نوری جب یہاں آتے تھے تو وہ اس علاقے میں اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے سردار عطاولہ مینگل نصیر خان نوری سے بہت زیادہ متاثر تھے اور وہ ان کے آئیڈیل تھے کیونکہ نصیر خان نے نہ صرف بلوچ قبائل کو اکٹھا کیا بلکہ ان کی پہلی کنفیڈریسی بھی قائم کی اکثر مینگل نے بتایا کہ ان کے والد اکثر ان کی کابشوں کا ذکر کیا کرتے تھے اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اپنی قبر کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا یاد رہے کہ سردار عطاولہ مینگل سے کب نواب خیر بکش مری کی تتفین ان کے آبائی علاقے کوہلو کی بجائے کوئٹا میں ہزار گنجی کے علاقے میں کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کی تتفین اس علاقے میں کی جائے جہاں ان کے بہت سارے فکری ساتھی متفون ہے نواب مری کے بڑے بیٹھے نواب زادہ چنگیز مری نے نواب خیر بکش مری کی لاج کو کوہلو لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن ریلوے ہاکی گراؤنڈ سے لوگوں نے ان کی لاج کو کوہلو جانے نہیں دیا تھا جبکہ ان دونوں راہنماوں سے قبل خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے خودائی خدمتگار تحریک کے بانی باچہ خان کی تتفین ان کی وسیعت کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں کی گئی تھی یاد رہے کہ سردار اتاولہ مینگل کا شمار ان سیاسی راہنماوں میں ہوتا تھا جنہوں نے طویل عرصے تک جدوجہد کی ایک سوال پر اکتر مینگل نے کہا کہ میں نے اور میرے بھائی نے انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے حالات زندگی کو تحریری شکل دیں تاکہ ان کو کتابی شکل دی جا سکے لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے وہ کہتے تھے کہ بائیوگریفی کے لیے سچ لکھنا پڑے گا جبکہ جھوٹ مجھے بولا نہیں آتا ہے وفاظ سے پہلے اتاولہ مینگل کی جانب سے اپنائی جانے والی طویل خاموشی بارے اکتر مینگل نے بتایا کہ ان کے والد نے گزشتہ آٹھ سال کے دوران نہ صرف عملی سیاست کو ترک کر دیا بلکہ مکمل خاموشی اکتیار کر لی تھی کیونکہ وہ بلوچستان بلخصوص پاکستان کی سیاست سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے اتاولہ مینگل کی یہ رائے تھی کہ پاکستان میں آپ اسٹیبلشمنٹ کا دنچھلہ بن کر سیاست کر سکتے ہیں یا پھر اپنے لیے قبر بنا لیں ان کا کہنا تھا کہ ایک صحافی نے قراجی میں جب ان سے انٹریویو کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ بھیڑوں کے سامنے کیا بین میں جاؤں کسی کو سمجھ آئے تو میں بات کروں صبح و شام ان کے سامنے واقعات رونما ہوتے ہیں کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اکتر مینگل نے کہا کہ میرے والد کی سیاست ہی ہمارے لیے وسیعت اور نصیحت ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کا رشتہ صرف باپ اور بیٹے کا نہیں بلکہ ایک استاد اور ڈیڈر کا بھی تھا ان کا جو مقصد تھا اس پر ہم پورا اترے ہیں یا نہیں تاہم انہوں نے ہمیں جو منزل دکھائی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس تک پہنچنے کے راستے کو کبھی نہ چھوڑیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا